مرحاظین اس وقت ہمارے ساتھ نئی مرہمان بھی ہیں نئی مرہمان صاحب میں آپ سے جماعت اسلامی سے تعلق ہے ان کا آپ نے بائیکارٹ کیوں کیا یہ تو بہت ہی اچھا اور بروقت سوال ہے آج کے لحاظ سے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے چار پانچ مہینے چھ مہینے سے ایک سٹرگل کر رہے تھے اور وہ سٹرگل یہ تھی کہ کراچی میں انتخاب فیر نہیں ہونے جا رہا تھا صرف کراچی میں ہم تو کراچی میں بیٹھیں اس وقت میں آپ کو میں بتاؤں گا میڈیا سے گوائیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اس لیے میں مبارک بات دیتا ہوں پوری قوم کو کہ اب جو چیزیں دبی ہوئی تھیں چھپی ہوئی تھیں یا چھپایا جا رہا تھا اب وہ بلکل ایکسپوز ہو گئی ہیں اور اس انتخاب نے تو ساری سیچویشن کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ کراچی کس طرح یہ ارغمال ہے اور یہاں الیکشن کمیشن بھی ارغمال ہے اور یہاں پر ادارے بھی ایسا لگتا ہے کہ ارغمال بنے ہوئے ہیں ووٹر لسٹوں کا جہاں تک تعلق ہے ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے الیکشن کمیشن سے بار بار ملنے کے بعد اس پر جتنی ڈسکرپینسز تھیں وہ سب ہم نے وہاں پر پیش کی تھیں کس طرح لوگوں کو باہر بھیج دیا گیا تھا کس طرح جو ہے وہ ایک ہی اورنگی ٹاؤن میں رہنے والا آدمی کو اورنگی میں بھیج دیا گیا یا ڈیفینس پر رہنے والے کو نوٹ ناظواد نے بھیج دیا گیا ایک ہی فیملی کے مختلف لوگوں کو بکھیڑ دیا گیا یہ کس کی غلطی ہے میں بتا رہوں آپ ابھی آئیک ایک کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ میں ایک آپ سے بہت اہم سوال کرنے جارہا ہوں اور لوکمان بھی سن رہے ہیں کہ یہ جو ووٹر لسٹیں خلط تھی یہ لوگوں کے منڈیٹ ادھر سے ادھر ہو گئے اور یہ جو بک سے نہیں پہنچے پیپر نہیں پہنچے باہر نکل آئے اس کا تعلق پارٹیوں سے ہے یا یہ اداروں سے الیکشن کمیشن کا ہے داکٹر تھوڑا سا موقع دے دیں نہیں میرا کوئی سنسپسیفی اتنا تو دے دیں دیکھئے تو ووٹر لسٹوں سے ہم نے کام شروع کیا کہ بھئی یہ تو ٹھیکنی بری نہیں ہے اور ہم نے جو پوائنٹس بتایا تھے وہ یہ کہ چونکہ الیکشن کمیشن کا عملہ یہاں پر پروپر کام نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے اور ایک طرح سے یہ موقع پارٹی ہے جس نے اس پورے عمل کو کیپچر کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے ہماری بات کو کو مطلب پوکے کیا جتنی چیزیں تھیں وہ ثابت ہوئیں خود الیکشن کمیشن کی طرف سے جو گوائیں آئیں وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم فورٹی ایٹ پرسنٹ گھروں تک نہیں پہنچ سکے الیکشن کمیشن نے کہا سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ یہ تھا کہ ووٹر لسٹیں فوج کی نگرانی اور تعاون کے ساتھ منی چاہیے یہ کام نہیں ہو سکتا کس کا کام تھا یہ یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا یہ الیکشن کمیشن کام تھا اور آرمی کا کام تھا دونوں کا کام تھا جو انہوں نے نہیں کیا اب اس کے بعد آگئے ووٹر لسٹیں دوسری آ رہی ہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں دس دن پہلے پندر دن پہلے ووٹر لسٹیں آئیں ہم دوبارہ کورٹ میں گئے لیکن اس وقت کورٹ نے کہا کہ بھائی اب الیکشن کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ویسی ملتوی کرنے کے لیے جالی دماغے بھی ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں تو اب یہ التوانی ہونا چاہیے ہم نے ایک احتجاجی نوٹ کے ساتھ انتخابات کے اندر آپ نے ایکسپٹ کیا ایکسپٹ نہیں کیا ایکسپٹ نہیں کیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی دوسری چوائیس نہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک میں اس وقت بہت بڑا پریشر تھا امریکہ کا اور دوسری قوتوں کا کہ کسی طرح یہ انتخاب آگے پڑے تو ہمیں معلوم تھا کہ اس پورے سینریو کے اندر بہارہ کے مجھولی نظری ہے ضرورت آپ نے ایکسپٹ کرتا ہے ظاہر ہے دیکھیں نا جب آپ حالات میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آگے چلیے آگے چلیے اب الیکشن کمیشن میں پریزائیڈنگ افسروں کا تقرر پوری لسٹیں ہم لے کر آگئے بھائی یہ لیبر ڈیویجن کے لوگ ہیں یہ کی ایسی کے لوگ ہیں یہ چپڑا سی ہیں یہ پریزائیڈنگ افسر نہیں بن سکتے آپ کے قائدے کے مطابر الیکشن کمیشن پلس ایم کی آگے چلیے اس کے بعد ہم گئے انہوں نے کہا کہ آپ جو فوج کو تحینات کر رہے ہیں اور رینجرز کو کر رہے ہیں ان کا کیا کام ہوگا ہم نے رینجرز والوں سے رابطہ کیا انہوں نے کہا بھائی ہمارا کام یہ ہوگا کہ اگر ہمیں پریزائیڈنگ افسر گلائے گا ہم اندر جائیں گے ہم نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں پریزائیڈنگ افسر اس شہر میں کیسے گلائے گا پتہ نہیں ہے اس شہر میں پریزائیڈنگ افسر کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کس کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کا کوئی جواب نہیں الیکشن کمیشن ہم سے کہے گا تو ہم کریں گے ہم الیکشن کمیشن کے پاس دس مئی کو بھی ہم نے درنا دیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں کراچی کے منڈیٹ کے ساتھ نہ کھیلیں تو اس کا مطلب یہ ہے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کراچی میں بہت سارے طالبان آگئے تھے جو دماغے کر رہے تھے اچھا وہ اچانک رخصت پہ چلے گئے ہیں چھٹی پہ گئے ہیں میں اس ایسیو کے بات ذرا ساتھ اس طرف نہیں لے جا رہا ہوں نایمور رحمان الیکشن کمیشن ڈاکٹر دانیش الیکشن کمیشن شیعلا رضا الیکشن کمیشن نایمور رحمان الیکشن کمیشن ایم کیو ایم اور ادارے دیکھیں اس وقت تو بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جتنے بھی پوائنٹس اٹھائے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا لکمان صاحب بیٹھیں لاور میں آپ بیٹھیں کراچی میں یہ آپ کا ایشو ہو سکتا ہے ہم تو علمدللہ کراچی میں رہتے ہیں بستے ہیں اور بات کرتے ہیں جانا سیری پہ رکھ کرتے ہیں آپ نے دلیاز کو شہید کر دیا نارا شب شاہد کو شہید کر دیا آپ کو ہم بھی کھڑے ہیں علیہ السلام جناب میں تو دیکھیں آپ نے مجھے سوال کیا تھا میں اس کا پہلے جواب مکمل نہیں ہوا تھا بات کہیں اور نکل گئی تھی کیا آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم نے اس دن ڈیڑھ وجہ کیوں بائیک آٹ کیا دیکھیں ہم تو بہت سنجیدہ تھے ہماری تو ریلیوں پہ فائرنگ ہوئی تھی ہم پھر بھی کھڑے رہے شہر میں کسی نے جلسہ نہیں کیا ہم نے جلسہ کیا دھماکے ہوئے ہم پھر بھی میدان میں رہے ہمارے دفتر جلائے گئے ہم پھر بھی کھڑے رہے اور الحمدللہ ہماری کیمپین تھی جس نے کراچی کے ستر اسی فیصد عوام کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور گیارہ مائی کو جو منظر تھا وہ دید نہیں تھا کہ لوگ کس طرح شوق سے آ رہے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے ہمیں بھی ڈال رہے تھے پی ٹی آئی کو بھی ڈال رہے تھے نون کو بھی اور رہت سکتا ہے ایم کیوم کو بھی ڈال رہے ہو لیکن یہ بات بالکل واضح تھی کہ ایم کیوم کا منڈیٹ ختم ہو گیا تھا اس دن ایکسپوز ہو گیا تھا ختم تو پہلے ہو چکا تھا گیارہ مائی کی بات گیارہ مائی کو ایم کیوم کا منڈیٹ کراچی میں پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو گیا تھا اور اسی لیے تمام جگہوں سے ہمیں خبریں آنا شروع ہیں کہ قبضے کر لیے ہیں ٹھپے لگ رہے ہیں پہلے ہی اتنا مسائل تھے جس کا تسکیرہ سب نے کر دیا کہ عملہ نہیں پہنچ رہا یہ نہیں ہو رہا پوری انجنیرنگ چل رہی تھی لیکن انجنیرنگ کے ساتھ ساتھ پھر جس طرح یلغار ہوئی اور قبضے کر لیے گئے اور پولنگ ایجنٹ کو نکال نکال کے بھار دیکھنا شروع کر دیا گیا ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم شام تک موجود رہتے تو اس جالی اور فراڈ الیکشن کو کریڈیبلیٹی دینے والی بات ہوتی ہم نے ایکسپوز کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کی جانے بھی بچائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو میسج دیں گے کہ پورے ملک میں تو دھانلی ہو رہی ہوگی لیکن کراچی میں دھانلی نہیں تھی دھانلی غلط چھوٹا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں کراچی میں فوج آج بوت میں بٹھائیے نا آپ نے ہر بوت کے اندر فوجی بٹھا دیجئے آپ اسٹیشن پہ فوج بٹھا دیجئے شہر میں فوج کا گشت کرائیے الیکشن کرائیے پورے کراچی میں ری پولنگ کرائیے انشاءاللہ تعالی جس کا وینڈٹ ہوگا ہم اس کو سلام کریں گے اس کو مبارک بات دیں کراچی میں بھی فوج بٹھا دیں کہاں بٹھاتے ہیں فوج پرائیم منسٹر میں اس میں بھی فوج بٹھا دیں ہر جگہ فوج بٹھا دیں یہ کیسی سیاسی جماعتیں یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے میں یہ کہہ رہا کہ ایک دوسرے پہ یہ سیاسی جماعتیں اتبار کرتی نہیں ہیں اور ہمیں کہتی ہیں کہ ہم ان پہ اتبار کریں نہیں ہم ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آئین کے مطابق کر رہے ہیں کراچی کے حال کسی اور شہر میں پاکستان میں گیارہ سال میں قانونی اور آئینی طور پر پریزائیڈنگ آفیسر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ اس کے پولنگ اسٹیشنز میں کرپشن ہو رہی ہے تو وہ فوج کو بلا سکتا ہے آئینی اور قانونی طور پر اور الیکشن کمیشن کے ذابطوں کے مطابق پریزائیڈنگ افسر اس کو ہونا چاہیے جو سولہ سترہ گریٹ کا افسر ہو پانچ گریٹ کا لیبر ڈیویزن ایم کیوں پہ آخر بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ جاتی ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئینی تقاضی یہ ہے کہ ہم نے کوئی غیرانی مطالبہ نہیں کیا آپ کا اعتماد فوج پہ ہے نہیں اعتماد نہیں ہے دیکھیں بات کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ دیکھیں جتنی باتیں اتنی کریں نہیں میں یہ سوال آپ نے کیسے کر دیا کہ جتنی باتیں اتنی کریں میرا کام ہے سوال کرنے جواب دینا آپ کا کام ہے فوج رسپانسیبیلٹی لے فوج آئین کے مطابق فوج ذمہ داری لے جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف الیکشن کمیشن نے یہ منڈیٹ نہیں دیا اور ایڈاروں نے بھی دیا ہے اس سوال کا جواب کیانی صاحب کے پاس بھی یہ ہے کہ وہ اس کو آن کریں الیکشن کمیشن انہیں خط لکھے وہ اس کو آن کریں بوت کے اندر فوجی بٹھائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے پھر جو رسپانسیبیل ہوگا قوم کے سامنے آجے